بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے آسام میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی تعداد شہ ہو گئی بھارتی پولیس نے پچاسی مظاہرین دھر لیے متنازع قانون پر عمل درامت نہیں کریں گے بھارتی وزرائے آلہ بھی ڈٹ گئے بھارت میں شہریت سے متعلق متنازع ترمیمی قانون کے خلاف مختلف ریاستوں میں احتجاج نے شدت اختیار کر لی ہے آسام کے علاوہ مغربی بنگال میں بھی متنازع قانون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے آسام میں احتجاج کے دوران ہلاکنے والوں کی تعداد شہ ہو گئی ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشریشناک ہے آسام میں انٹرنیٹ سیویس تحال موطل ہے تاہم کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے تاہم مظاہروں کے دوران بھارتی پولیس نے نہ صرف مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے بلکہ پچاسی افراد کو بھی گرفتار کر لیا پارلیمنٹ اور صدر سے منظوری ملنے کے بعد مغربی بنگال، تنجاب، کیرالہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گر کے بزراء اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس متنازع قانون پر عمل درامت نہیں کریں گے بیس کروڑ سے زاد مسلمان شہریوں کو خطشہ ہے کہ متنازع قانون کا اصل حدف انہیں بنایا جائے گا کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ نئے قانون کے بعد شہری ریجسٹر کا قانون لائے جائے گا جس کے پہت ہر مسلمان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس ملک کا حقیقی شہری ہے